میں فرحان اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں انڈین میڈیا بک اور ہم بات کریں گے ہندوستان کی ارث ورستہ کے بارے میں جو اکنومک کریسس ہے اس کے بارے میں اور اس پہ روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ ہیں مسٹر راج خان اسلام راج بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے بلکہ ٹھیک ہے بات کے آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی سی جانکاری میں آپ کے بارے میں لینے کی چاہوں گا کہ آپ کہاں کے بیسکلے رہنے والے ہیں بنگلور کا ہی ہوں میں بنگلور میں ہوں یہی پڑھا لکھا ہوں تو آپ تعلیم کہاں تک حاصل ہوئے ہیں انجنیرنگ مسرائیٹی سے اس کے بعد سے آپ نے پھر بزنس یہیں کیا یا پھر باہر گئے یہاں پہ بزنس یہاں کیا تھوڑا یو اس میں کام کیا مینٹی مینٹی نائن کے آس پاس پھر انڈیا میں آیا اور ہم نے میرے ایک میرے انگر بلاثر ہیں تو انہوں نے ایک فینانس بزنس کھولا ہوا تھا بزنس انہوں نے کنسلٹنگ کرتے تھے اور مارکٹنگ کرتے تھے یہ فینانسیل پروڈٹس کی ہیں سپیشلی کوٹک مہندرہ بانک اور آئیسی بانک کے لئے تو وہ کہ کیندا 2001-2002 میں تو کھر پہ پھر میں سوچاں میں رہ جاتا ہوں پیچھے تو آئی تو کھر پہ پھر میں سوچاں میرے ساتھ ایک پارٹنر تھے تو ہم دونوں نے پھر یہ چلا ہے اس سوچا کیونکڈا sleچی نہیں کیوں تو کھر پر الدینہ تو چاکوڑا ہم دید دید دیا حقیright رہ کیندا ہے جو جو بوکر عبات ٹھکیں جب آپ نے اپنی کی تجاڈیو سی دیتے تھا ہمارا ٹائب 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 ten cùng دو دوے tranČ کے 2 sixty こٹک مہندرہ دکھندا پر PROF ان میں پیچھوں بالکر ت کرنا مجانے جو پڑا تھا تو ان کے ساتھ umدگت پرائین، ہم خاصیت الگ تھی دوسروں کی طرح نہیں تھی تو ہم خود پروپوس کرتے تھے کلائنٹ کو لے کے اس کے کیا پلیسز اور مینسز ہیں اور وہ لے کے ہم بینکس کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کتنے ڈیفولٹر تھے اس ٹائم پہ کہنا مشکل ہے ڈیفولٹر اچھے خاصے تھے بکوز ہمارے پاس سسٹم کچھ خاص نہیں تھا اس ٹائم پہ سیبل کی طرح کچھ تھا ہی نہیں یہ کس سن میں تھا 2003 کے بعد کی بات کر رہوں میں تو 2003 میں بھی ڈیفولٹر تھے بلکل تھے تو اس ڈیفولٹر کو ایمپیکٹ کرتے ہیں 2019 میں اس کا ایمپیکٹ زیادہ نجڑا رہا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس ٹائم پہ اتنا ایکسپوزر نہیں تھا جیتنا ایکسپوزر ہے تو نہیں میں ایک بینک کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کے کوٹک مہندرہ میں ڈیفولٹر 2003 میں تھا ایمپیکٹ ہوتا تھا تو ڈیفنیٹلی 2019 میں جیادہ ہو اس طرح میں آپ کے بات کر دیفولٹر تھے ایک پرسند، ایچ پرسند کی بات کر رہتے تھے تو اس طرح پر ایمپیکٹ پرسند کئی بھی دیتے نہیں تھے اور ایسا کوئی ایکسپلوجن نہیں ہوا تھا کسی بینک میں کہ ان کو ستاکس09 میں اوپرین کسی بینکٹ کسی بینکٹ کسی بینکٹ جسی بھی بینکٹ کرتے ہیں جس طرح آج کی طرح میں دیکھتے ہیں یالیوی رکھنا آپ پر رکھنا ہے ویالیویشن بڑھانا ہے تو اس طرح پر اتنا نہیں تھا تو بینکس اور ربی ایسے بارو کر رہے ہیں پیسہ ان کا سیف رہے پیسہ تو تھوڑا تھوڑا لجٹیمیسی تھی وہ کام میں تو یہ بتائی کہ انڈیا کا ایکنومک آج ہل ڈل رہا ہے بالکل تو یہ جو سیچویشن میں کیسے پہنچا یہ جہاں تک میں زیادہ تر لگتا ہے یہ ایک حد تک پلانڈ ہے کیونکہ سنس نہیں کرتا کافی حد تک سنس نہیں کرتا کیونکہ جو جو ہرکتیں گورنمنٹ کر رہی آج کی تاریخ میں پہلے پہلے سچویشنس ایسے ہو تھے جہاں پہ گورنمنٹ کو ریعت کرنا پڑتا تھا ہمیشہ جب بھی قریسی آیا ہے یا تو گورنمنٹ نے کافی حد تک کچھ پریفارمز نہیں بنایا ہے دگمگارین انڈیسریس اس کو ہلپ نہیں کیا ہوا ہے کارپشن اٹھا بیری ہی لیول چل رہا تھا دگمگارین اٹھا بھی چل رہا تھا کیونکہ یہ پارٹیز اک دوسرے تک ریڈ آف کرتی تھی جس تو بی این پاور تو وہ امپیکٹ آپ کو اور میں نے جھیلنا تھا دگمگارین جھیل رہی تھی اس کو تو اس چکر میں جب وہ اٹھا بھی جب گراؤنڈ لیول پہ پہ پہترتی تھی تو تو تک کارپشن سب کو مانگ پہتا ہے آپ نے کہا کہ اس کو فیبریکید کیا ہوا ہے اہم کچھا تو مجھے ان favourite کے بات راہن مترحت ہے اور کم國家 سلبھوم بیٹھنی فی Actor اگل آپ کے مسئلہ اس روزی فتے ہیں جیسے ہو رہے ہیں وہ اس وقت جو سرچ میں عموم�� ہے اور اس وقت待って موف MSN کی فnic آپ شر família سلام اس کا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھ سمپل سی تھی جس طرح آپ پیسہ روک رہے ہیں پہلے تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کسی کا پیسہ روکنا بینک میں آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو دینا پڑتا ہے فور وارنگ یہ دیکٹیٹرشپ نہیں ہے لیکن پیسہ تو 98% واپس آگیا تو بات کی بات ہے جو ہم لوگوں نے جو پرابلمز فیس کرے یہ کہ وہ بھول جائیں دیکھیں جو ہم نوٹ میں دیکھتے ہیں آپ کا سمجھ میں یہ کہ ہم کہاں ہوئے ہیں جب یہ گورنمنٹ آئے تھی لوگوں نے یہاں بات کیا حقیقت یہ بھی انdie تصغی اور تخمیabad مصابius کیا مınıقش یفتریج کیا غروف قدرانات اور اس کا افتاس قاعدہ نے ملذانا کہنا جمίohn اعتراض اختراض 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 مالک نے ساراف تبست قادم پین نگل کروں کے منوشی شبیت کیا negativ كلrasم کیا ان کی تو دار ذو پر اور خدا کروں کن شئیری وہ امید آخر سو کا اiserizedی چونکہ نے احتماظر کی pant peeling اسی این کو ادراد جذہاں ہیں تو آپ کا نمی حالت کام personas م Frescoawi تصویوں کو مجھد hacenے ہیں آپ نے کامشان کرتے ہیں اس زیادے ڈالائز کرنیا ہرہی جب نام نہیں لکڈیا وہ ا nelleے پاسکاروں کو پڑھ رہ وأ dispersed سےaccord Ahí اس جب آریا ninguém ایک بیشتر شخص کیا اٹھا موبائل سیکٹر جو ڈاؤن ہوا اس کا کیا لگتا اٹھا ہیس پرزن جی اسٹی مین پرابلم ہے جی اسٹی ایک میجر پرابلم ہے جہاں پر آپ گاڑیاں لے رہے ہیں گاڑیاں آج موڈل بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہاں آنے سے پہلے میں آپ یہ کہنے کوشش کرتا ہوں سنتیمنٹ جو ہے پبلک کے فیر میں ہیں ابھی فنانشل فیر بھولوں میں ہیں نہیں پتا چل رہا کیا ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ چیزیں بدلتی ہے پرائی منیسٹر آتے ہیں کوئی بھی آکر کچھ سٹیٹمنٹ بول کی چلے جاتے ہیں تو میں بھی دنگی رہتا ہوں مجھے نہیں بتا کل کیا ہونے والا ہے it's never been کہ ہمارے پرائی منیسٹر بات کرنے آ رہے ہیں اور میں i'm looking forward to it i'm scared مجھے نہیں ہ نی ایڈیا کیا بولنے والا ہے یہ بول رہے ہیں آپ ایجنس من کی ایسی سوچ ہیں مجھے بولتے ہیں نا ہمارے پرائی منیسٹر کلیس کرنے والا ہے لیکن سپورٹ تو اسی کو کر رہے ہیں سوچ کافی حد تک بنائی گئی ہے یہ آپ کو پتا مجھے پتا میں نیوز دیکھتا ہوں مجبوری ہے مجبوری نہیں بولوں گا میں مجبوری کس کی ہے کسی کی مجبوری نہیں ہے ڈر ہے ڈر بھی نہیں ہے تو سپورٹ کیوں سپورٹ جو دے رہے ہیں ان کے فائد ہیں جو مجبورہ بول نہیں رہا ہے جو سپورٹ کر رہا ہے وہ تو مو کھول کے بول رہا ہے وہ کس بات کی اتنی خوشی منا رہا ہے اب یہ بتائیں کہ جو گھرولی جنتا پیسے کما کے تھوڑی پیسے سیونگ کرتی تھی اس میں دیکھا گیا بہت کمی آیا ہے بالکل لوگ پر سیونگ نہیں ہے ہے تھوڑی بہت سیونگ ہے اگر میرے پاس سو روپے مجھے سو روپے دکھنی رہے ہو میرے پاس خوکے بھی دکھنی رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہاں چلے جائیں گے تو کلاب کے پیسے آپ نکال پائیں گے کیونکہ مجھے نہیں پتا تو بینک پروبلم میں کیوں ہے سی بینک کونسی پروبلم میں ہے چند بینکیں پروبلم میں ساری پروبلم میں نہیں ہے چل رہی ہے کیوں HDFC نے کہا کہ کلاب سے زیادہ نہیں نکال سکتا نی نی وہ تو کہہ رہے ہیں بہت جب تک بینک آکے نہیں بولتی اور ہمیں بینک کا بیلن شیٹ نہیں دکھتا پبلکلی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہو کیا رہا ہے بینک کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا نا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یہ جو اپنے بینک کا جو انسیکیوریٹی بات کری ہے یہ دو جگہ سے لنک ہوتا ہے فیر سائکوسیس کے ساب سے بات کر رہا ہوں میں از ای بزنس من اور از ای بزنس کنسولٹنٹ بات کر رہا ہوں جب دیمونتیزیشن آکے جھٹکا مار کے کیا آنا اس کے بعد ہر بندہ پیسہ اور بینک سے ویسے درتا ہے تو کیا پیسہ نکال کے گھر میں رکھیں کیوں بینک تو دے گی نہیں بینک دے گی نہیں دے گی اس کا ڈر ہے نہیں دے گی نہیں بول رہا ہوں میں جیسے ہوا نا بومبے میں پنجاب کل دوسرا ہو تو ہو سکتا ہے تو پھر گیارنٹی کون لے گا ہو ہی نہیں تو پھر نکال کے کیوں نہیں رکھ لے وہ اس کی کیا گیارنٹی کہ گھر پہ سیف تو ہے وہ میری جمعہ ہے آپ سیف نہیں ہر انسان کا اپنا جمعہ ہوگا کہ کیسے رکھے لیکن بینک میں گیارنٹی پھر تو جنگل راج ہو گیا سرکار اگر آپ یہ کہہ رہا ہو جائے کیونکہ جو دیکھیں راز بھائی اس لئے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ آڈیو گھومنا سرو ہو گیا بہت جو سوٹ سے کی ایک آڈیو ایسا بھی آیا ہے کلپ کی یہ ویک میں جلدی جلدی نکال لو پیسے نہیں غلط بات ہے یہ نیکسٹ ویک کے بعد سے پرابلم سائیں گے اور اس آڈیو میں ایک بات کہا گیا کہ یہ جو بابری مسجد کا مسئلہ ہے ساترہ نومبر کے بعد سے بہت زیادہ پرابلم سائیں گے اور اس وقت کہا جائے کہ بینکوں سے آپ جیادہ پیسے نہیں نکال سکتے ایک لیمیٹیشن میں ہی نکال سکتے اس میں کہا تک سچا ہی لگتی ہے جوٹ نہیں بولوں گا یہ دیکھیں ایک کریئیٹ کیا جا رہا ہے جو ہے نیا بھی نہ ہم فورسی کر سکتے ہیں اس لائن میں ہی فورسی کر سکتے ہیں کیوں بینک کیوں بینک نہیں ایسی تو آپ یہ کہہ دے ہیں کہ بینک میں پیسہ رکھو تھوڑا رسک ہے لیکن نکال لیے تو اور جیادہ پرابلم رسک آج کی تاریخ میں ہر جگہ سے آپ کو رسک فینانشل سیکیوریٹی میں نہیں آپ کو خود کی سیکیوریٹی میں نہیں ہے آپ کو جانتے ہیں کہاں کہاں نہیں ہے آپ کہیں پہ بھی نہیں ہے توجہ رکھنا ضروری ہے اس بی آئی میں رکھنا سیف ہے کوئی بھی بینک میں رکھیں تھوڑی تککات کر لے بینک لائسنس گورنمنٹ ایسی والی میں رکھنا رکھیں یا پھر انگیے میں اس بی آئی کی بات کروں اس بی آئی تو فر شور دات سیفیسٹ آف دا لٹ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سیف ہے سیفیسٹ آف دا لٹ اچھا یہ بتائی کہ یہ جو کریسس کا ٹائم آ رہا ہے دھیرے دری ریسیشن کے طرف لگ رہا ہے جو جائے گا اور ایک پرابلم کریٹ ہوگا تو اس میں سب سے بڑا پرابلم نوٹ بندی اور دوسرا کہ جو آنکھ بند کر کے بینکوں نے لون دیا یہ دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا یہ دیمونٹیزیشن ہے فور شور وہ تو ہے ہی ہے لیکن بینک کا یہ حالت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے لون دیئے لوگوں کو اس لیے پروٹیکشنز ہے نا یا پھر دباؤ میں آکے اپنے چانوں والوں کے لون دیا اس کو دباؤ کیسے بول سکتے ہو جب بینک مارجز پکڑے جاتے ہیں اور ان کے پاس ہی ہے ایسے پروپرٹیز نکلتے ہیں لیکن کلائنٹو ایسے نکلتے ہیں جو کسی نکلتے ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیفورٹرز پہلے بھی رہے آگے بھی رہیں گے اس کی وجہ سے بینکیں بند نہیں ہو جاتی کیونکہ ربیہ کے دائیٹمینٹس ہیں اور فیننس منسٹری بھی ہے جس طرح یہ بہیو جو ٹاپ اینڈ بہیو کر رہا ہے جس طرح سے یہ سٹیٹمنٹس کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں ایسی کیا نوبت آئی تھی آپ کو جب بینک نے دکھایا تھا کہ ان کے پاس سو کروڑ کا پروفٹ ہو چکا اس سال کا پلاس انہوں نے نہیں دکھایا تھا کہ وہاں پر ایک جس کا سیونٹی پرسنٹ آف دا فنڈ وہ بینک کے ایک ہی جگہ گیا ہے ایک ہی بیلڈر کو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے تھے بینک بند کر کے نہیں کر سکتے تھے نوٹ فر پبلک آڈٹ کر کے نہیں کر سکتے تھے آپ فلش کر سکتے تھے یہاں پر ہولڈ کر سکتے تھے آپ کو ننگا نہ چانے کی ضرورت نہیں تھی ایسا کیونکہ لوگ در جائیں یہ کیا بات ہو شیئر آیا ہے شیئر آیا ہے اگر سب کو ڈراؤ دا اس میں دو چار لوگ مر بھی گئے نہیں تو جس طرح کا حرکت آپ کر رہے ہیں ایسا لوگ ٹینشن میں آکے بانگے تو بینک سے پیسہ نکال کر رکھ لے تو اور تو برا حال ہو جائے نہیں رکھیں گے ایک ہی بینک ہے نہیں میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں ایسے لوگوں شے جو اپنی پانچ لاک pulling امرجنسی کے لئے تھوڑے لوگ کریں گے ہاں اونچی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں جو دوسلاک مہ کھل رہے ہیں لیکن دیکھیں کوئی جواب کرتا ہے تو دوسلاک کی سیونگ رکھتا ہے امرجنسی کے لئے جو ایسے لوگ پینک میں آ رہے ہیں بلکل من قностиقر پینک نے پانچ لاک tresش راک Dr.: کیا کیونکہ ان کی دس زیار کی پر مہینی خرچہ ہے تو وہ اسے کلکولیشن ہو رہے ہیں یہ جو پینک ہے یہ پینک کہاں تک صحیح رہے گا دیکھیں پینک پینک کریٹ ہوا ہے ایک ایک ستنگ تک اور جو حرکت جس طرح گورنمنٹ بھی کوئی مدد نہیں کر رہی ہے کوئی کلیریٹی نہیں دے رہی آکے کیوں نہیں دے رہی ہے اب معلوم تو تب ہی تو پڑے گا جب انویسٹگیشن ہوگا ان کے کارکیا رہے ہیں اگر ایک بات بتائیں اگر بینک کا ایک سترک ریگولیشن ہوگتے ہیں تو دی ایف تو ریپورٹ ان کے ڈیفولٹ اس کے لیسٹ ان کا کتنا ہوت فلو ہے کیا کس کس کونوں نے پیسہ دیا ہے اگر بینک ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور ربیہ پکڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس سیچویشن میں ہندوستان کو کی ایسی حالت سے اوہر کے اوپر آئے ہیں میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جس طرح گورنمنٹ ری ہے دیکھو جب آپ کا پیسہ چھولی ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی مار جاتا ہے اس کو روکنے کا ایک الگ طریقہ ہے بٹ جو آپ کا مسیحہ ہے وہ آپ کو ایسا دیکھتا ہے کہ آپ ہوئی نہیں وہاں پہ تو پھر تو فیر بڑھتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے منموہن سنگھ کی ایکنومکس یا موڈی جی کی بہتر ہے؟ نہیں منموہن کی ایکنومکس اور موڈی جی کی ایکنومکس میں زمین آسمان گفر ہے کیا یہ جو ایکنومکس چل رہے ہیں Totیٓ جی کے ہم سمجھ بھی نہیں آرہے ہیں کسی کو بھی سمجھ بھی نہیں آرہے ہیں سکتا تھا، لیکن عنہanı کبھی طرح ہے لیکن مختلف ہیں اículoز پنچھا ہے، لیکن اس کے هاتے حال شanı کنا آج پر کرمیومیل دیا ہے دیکھنی رہے محسوس آپ کر رہے ہو یہ لیول تک کیسے آگئے تو ہنگر انڈیکس نو پرسن نیچے گیرہ کیسے پیسہ نیچے تک نہیں پہنچ رہے دیمونیٹیزیزیشن جب کارتے ہو سب اب سے پہلے کس کو مار پڑتی ہے نیچے تک کیا لوگ وہ چل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہوا نہیں ہے باقی سب پلانڈی ساپ سے چل رہا ہے جہاں سے بڑھ کے چاہئے ہیں ایسا ہے نیشنلائز بینک یا ایسی کوئی بینک ہو جس کا رپیوٹیشن اچھا ہو اتنا ہی کر سکتے ہو آپ کے ہاتھ میں کچھ اور نہیں ہے آپ اپنے گھر میں تو نہ رکھیں آپ کی سیفٹی نہیں ہے آپ جان کا سیفٹی نہیں ہے کیونک ایسی پتا چل جاتا ہے تو وہاں رکھیں کم سے کون جب پیسہ جائے گا آپ تو بچے رو ہوگا یہ ہے اور رہ گئی بات اس کو مینج کیسے کرنا ہے پولیسی ایسی نہیں ہے جو مینج کیا جائے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا جب ہم نے پیسے اتنے اٹھائے ریسیشن ریسیشن آپ کو ریسیشن دکھانے کی ضرورت ہے پیسے نکالنے کے لئے مجھے تو لگتا ہے بس یہی بہانہ تھا ریونیڈیزیشن جو چل رہے ہیں جو مار کھا رہے ہیں اس کو کچھ نہیں کچھ کر رہا اگر آپ ایک غریب ایک ایک اگریرین ہمارا ایکانومی ہے تو فارمر جب وہ بیچتا ہے کوئی مال اور اس کے پاس پیسے اتنے کم ہیں دو آزار کی نوٹ اس کو پکڑا دیتے ہو تو پیسے کون بنا رہا ہے اس میں ٹریڈر ہی بنا رہا ہے سب سے آج کی تاریخ میں دنیا کس پر چل رہی ہے مینی فیکچرر پر نہیں چل رہی ہے کریٹر پر نہیں چل رہی ہے یہ بنا رہے ہیں آپ اور میں زمین آسمان کی کیا بولتے ہیں پرائزز دے کے خرید رہے ہیں اگر دس روپے کے چیز لگی اس کو بنانے میں اور اس آدمی نے دس گیارہ روپے میں بیچا ہے آپ اور میں سو روپے میں خرید رہے ہیں یہ ایٹی ایٹ روپیز کون لے جا رہا ہے تو یہ بتائیے راج بھائی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ ورلڈ میں دوسرے جگہ پرابلم ہے ایکنومکس کا اس کا اثر ہمارے دیش پر پڑا ہے تھوڑا بہت تو ہے ٹیم ٹیم پڑھتا ہے گلوبلائز ہوگا یہ پوری کنٹری ہم بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں کافی دوسری کنٹریز کے ساتھ ہمارے بہت خاص ایکنومی ہے کیونکہ ہماری اتنی سنٹرلیز نہیں ہے جتنی دوسری کنٹریز میں جیسا امریکہ کی بھوڈنگیں ہاکتے ہیں امریکہ کی بھوڈنگیں ہاکتے ہیں امریکہ دیموکریٹک ہے ہی نہیں کنٹری نہیں ہے وہ میں جو تاجوب ہوتا ہے میں وہاں سے بارہ پندرہ سال سے جاتا آتا رہا ہوں وہ مارکٹ ہے ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں وہاں جیتے ہیں پیسے بناتے ہیں تو یہ بتائی ہے یہ جو ہنگر انڈکس کے بارے میں نے کہا بھارت نو پر سے نیچے ہیں اسی وقت اگر آپ پاکستان نیپال اور بنگلہ دیس کو دیکھتے ہیں وہ انڈیا سے بہتر ہے کیوں ایسا ہوا ان کا تو کچھ خل ہوا ہی نہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں باست ہم گئی رہے ہیں تو یہ کیا کمپیریزن ہوا ہر کتے ہیں ہر کتے ہیں وہ ایسے غریب پنٹری ہیں نہ ان میں کچھ ڈیولپنٹ ہوا نہ ان کا کچھ نہیں پاکستان تو چھوڑی یہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے ہماری ضرورت نہیں ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کی مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں آپ کے ذرمے کیوں جھانکوں گا مجھے پاکستان سے لینا دینا بھی نہیں ہے لیکن تو گورنمنٹ ایسی دکھاتی ہے وہ ہی تو بول رہا ان کا ایک خاص مقصد ہے دیکھئے یہ فینینشل جو ویکنس کریئٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو اور مجھے بیزی رکھے گا ایسی چیزوں میں پاکستان کی اصلیت کیا ہے سب کو پتا ہے پاکستان کی کوئی اوقات نہیں رہی پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑ تو خود ہی ختم ہو جائے گا پاکستان آپ سے لڑنے کے قابل نہیں ہے آپ اس کے مو لگنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ ہمارے مو لگنے کے قابل بھی نہیں ہے کیوں کہ یہاں پر پیشن اروز کرنا ہے آپ بھوکیاں ہو میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں آپ کا اچھی بھوک لگ رہی ہے آپ کے ساتھ بھوک آپ کو فیل نہیں ہوتی یہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ اب جوش میں آگئے ہیں پاکستان 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 کی اصلیت مجھے ابھی تک سمجھ بھی نہیں ہے میں انڈین ہوں مرتے دن تک انڈین رہوں گا اب جو حرکت ہوئی ہے جو بالا کھوٹ کا جو بھی ہوا فل ماما میں ہوا مجھے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سپائے مرے چالیس پدو ان کا کیا ہوا مجھے اکاؤنٹیبلیٹی چاہیے میری گورنمنٹ سے پاکستان سے نہیں اگر کوئی آکے مارکی بھی کچھ بھی کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا پروٹیکشن لی مجھے یہ ضرورت ہے اور دوسری بات میں باہر بیٹھا تھا اب نظریہ دیکھئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بک پکچر دکھاتا ہوں ہم نے ان پر رات پر حرکت کری انہوں نے دن میں ہمارے ساتھ حرکت کری ہمارے ہمارا ایک پیلٹ ان کے پاس پکڑا گیا انہوں نے واپس کیا ہم نے ہمارے آٹ ہمارے مرے ہوں کیوں نے کہاں پاکستان울 کیا تو ہمارے مرے کتنے 42 پلس 8 اس میں ریسپونسیبل کون ہیں اور گورنمنٹ نے کیوں نہیں کہ ہم نے ہمارے ہلی کار مار کے گرائی گورنمنٹ یہ تھوڑی بتائی کہ ہم نے کچھ کیا وہی تو بول رہا ہوں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے ہسر ہیں لوگ ہماری مو پر ہم بھی ہان دیں گے انڈیوں سے باہر میں انٹرنیشنل میں لوگ کیا سوچتے ہیں بھارت کے بارے میں کچھ خاص نہیں آج کی تاریخ میں تو کچھ خاص نہیں گورنمنٹ کے بارے میں کچھ خاص نہیں میں نے کیا کہنا ہے آپ کوئی بھی نامی ٹائمز میکزین کسی بہتا ہے ٹائمز میکزین کا تو بیفور الیکشن آیا ہی تھا موڈی سرکار کے اوپر پرائم نیسٹر موڈی کے اوپر تو انہوں نے کلیرلی بولا تھا کہ کس طرح جا رہی ہے لیکن ایک بات نہیں ہے پھر بھی جنتہ یہ بات سمجھتی کیوں نہیں سمجھتی ہے تو پھر جیتی کیسے بیجے پی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمیں دھوکہ دیا کسی نے دو ایک جو گورنمنٹ انسٹیٹوشن ہے اور ایک جو فورت اسٹیٹ ہے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا وہ تو کام کانگریز بھی کرتی تھی اس لیبل پہ نہیں نا یہ بولیں گے نا دیموقریز میری بات سنی جب دیموقریز چلتا ہے نا کبھی میں کھنچ رہا ہوں کبھی آپ کھنچ رہا ہوں بہت ایک راستہ پکڑکے ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے دبوچ دیا پورا یہ دموقریز نہیں ہوتی جس دن آپ مجھے دبوچ دیا اس دن آپ دیٹیٹر بن گے دو میں سے اگر ایک چلا گیا تو دموقریز نہیں رہی وہ اب کانسٹیوشن کی بات کرتی ہمارے کانسٹیوشن کس پارٹ آف دی کانسٹیوشن چل رہا ہے اس دیش میں مجھے بتائیں جو مرضی سٹنگ منسٹرز بات کر لیتے ہیں جو دل میں آتا ہے بکریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی ایکشن لے رہا ہے اس کے خلاف کوئی بچہ بیٹھ کے بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا کچھ لکھ دیتا ہے کسی کے بارے میں اس کو جل میں ڈال دیتے ہو منسٹر سٹنگ منسٹر اوٹ لیا ہے کانسٹیوشن کا وہ ناچ رہا ہے جیسے مرضی ناچ رہا ہے جو گانے گانا گا رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولنے ہوگا اور وی ہیو ترر رکیوز کو بٹھا کر آپ جیتا آتے ہیں اب یہ مجھے بتائیں ہنس راج ہنس آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے مجھے میرے تجربے میں جتنا ہمیں دلی گولوں کو جانتا ہوں دیو جس نو ہے میں جیتے سوفی سنگر چار دن پہلے اعتالیشن جیت جاتا ہے اب میں سر کھ جاؤں ہمیں سب سے امپورٹنٹ میرے حساب سے ہمیں ایسی کو اکاونٹ میں شروع کرنا چاہیے ابھی سے دوسرا ایسی کو سپریم کورٹ سیدھے کونیسنس میں اس کو پورا ستھڑی کریں اور اس کی دھنکی ریپورٹ دکھیں نہ فرم در ایجنسی بارتی جو بنا رہے ہیں بیلو وغیرہ ایسی 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 پیپل اور در کمپنیس تو آپ کے یہ لگتا ہے کہ ای بی ایم سے لوگ جیت رہے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے یقین ہے مجھے لگتا نہیں ہے لیکن ہوا تو دکھاتی ہے سارے نیوز والے سے کون سی ہوا دکھاتی ہے کی پورے چار موڈی جی کے بھاکت ہیں پوری دنیا آپ مجھے بتائیں آپ ہی ایک کام کر رہے ہیں آپ کا کام کیا ہے تو قویشن دو گورنمنٹ کے کیا غلط ہو رہا ہے آپ کہاں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں ان کے پاؤں میں ہم تو کوششن پوچھتے ہیں اچھا ہے وہ آپ نہیں جس کے بات کر رہے ہیں وہ ہی چاہ رہے ہیں اچھا آپ ایسے بتاتے ہو جس کو آپ نکارتے ہو جس کو آپ انٹرویو نہیں دیتے اس کو دنیا کا سب سے اچھا وار مل جاتا ہے نیوز ایجنسی کا نیوز اینکر کا حبیش کمار کو مجھے سی سی کے ایک ٹویٹ تک نہیں جاتا اس کے نام کا پرائم نیسٹر ہو آپ مینسٹر براڈکاس 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 ایک بندہ بھول کے نیائی راہول گاندی کو ہلپ کیا یا بی جی پی کو کیا بی جیت بینہ جی جو جو ابھی نوبل لاوریت ہوئے ہیں مزاک ہو گیا نوبل کوئی بھی کچھ بولتا ہے ایک بندہ نے بول جیتے ہیں جو بھی نوبل جیتے ہیں انڈیان ان کی فارن وائف ہونا ضروری ہے ایسا لگتا ہے یہ ہو گیا نہیں میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس کو نکار دے ہو اس کو نوبل پریز مل رہا ہے مگر سیسے اوارڈ مل رہا ہے تو ایک بتائی بات یہ سارے چیز چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لگتا ہے ہر چیز پر گورنمنٹ کی کنٹرول ہے جی مل رہے ہیں جنٹا جنٹا جیتے ہیں جنٹا بیجل ہونا ضروری ہے دوسروں کی بات کنٹرول کیا لگا کون کیا لگا جنٹا کیا لگا کس کے پاس جائے گی پریزر بیلد کرنے سکر کچھ کچھ کرنے سڑک پر آنے کا سلوشن ہے وہ سلوشن بھی نہیں ہے میکر اس کے بعد جو تبایی ہوتی آپ کے آواس سننے والا کون ہے یہ بتایا اگر ایک ایک کر بھی نہیں بولنے دیرہا آپ کو یہ سبھی اگر دیکھو اگر میرا کنٹرول میں سب کچھ ہے تو پھر چند چانل کیوں موڈی 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 یا پھر بی جے پی بی جے پی بی جے پی کرتے رہتے ہیں میں یہ نہیں بولتا ہوں بی جے پی ہو موڈی ہو امیسا اس کی بات ہی نہیں ہے میں یہ سمجھ میں آتی ہے کلیر کر اتنا جوب کیوں گیا پیسہ مارکٹ میں کیوں نہیں ہے آپ بی جے پی گورنمنٹ ہو کوئی گورنمنٹ ہو اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہم جنتا ہیں جنتا کو چاہیے کہ اس کے پاکٹ میں پیسہ چاہیے اس کو جاپ چاہیے اس کو وقت پہ کھانا ملنا چاہیے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہونے بس اتنی چاہیے یہ پورا نہیں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ڈائریکلی گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اب یہ بتائی ہے راج بھائی آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ جنتا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے کس کو سیلیکٹ کریں گے کیسے آواز اٹھائیں گے میں بھی نہیں جانتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں تو اس وقت کیا سایے چند لینا چاہیے میرا کہنا ابھی رائیٹ ناو سب سب سے امپورٹن چیز ہمیں یاد رہتنا چاہیے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے امریکہ سے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈیموکرسی میں ہم ہمارے ایمپی ایلیکٹ کرتے ہیں پرائیم منسٹر نہیں کرتے ہیں ایلیکٹ تو ہم جنتا ہمیں ڈھنکا کینڈیڈٹ ہوننا ہے جو ہماری اردگرد میں جسے ہمیں جانتے ہیں جسے ہمیں پرخت ہیں ڈھنک سے ان کو اوٹ دینا ہے لیکن ان کے ایمپی کچھ ایمپیوں نے کہا تھا کہ انیس کا الیکشن کے بعد کوئی الیکشن ہی نہیں ہوگا بولتے سب ہیں کس کو پتا ہو بھی جائے اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ شور ہے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ ہو کے رہے گا کیونکہ اوپوزیشن کا تب برا حال ہے ہر بڑے نیتا جیل میں پوری انڈیا ہر سیٹیزن یا پرو گورنمنٹ یا اوپوزیشن یہ نہیں ہوتا وہ سیٹیزن ہوتا ہے آج کی گورنمنٹ جو حرکتیں کر رہی ہے جب اس نے اپنی وائس نکالنا ہے تو نکالے گا بٹ میں کیا بول رہا ہوں جہاں پہ کہاں سے وائس نکالیں گے بڑے بڑے نیتا کرناتیا کے دی کے سیوکمار آپ کو تو پرابلم نہیں مجھے تو پرابلم نہیں کرناتیا کے بڑے نیتا دی کے سیوکمار وہ تو گئے اندر میں کیا بول رہا ہوں پیسہ ہوتے ہوئے پاور ہوتے ہوئے دیکھیں یہی تو ہے یہ جو ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں ان کو ایک دوسرے کا پتہ ہے اس کی دھوتی میں کیا اس کی دھوتی میں کتنا پیسے رکھیں اس نے کتنا پیسے رکھیں دونوں کو پتہ ہے تو یہ جو پاور میں آگیا اگلے کو ختم کرنے کے چکر میں پڑا ہے پہلے اتنا تو نہیں تھا کانگریس کے ٹائم میں پہلے کیا تھا باری باری چل رہا تھا اب ابھی جو ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے اور خاص کر عمیر شاہ اور جو مہدی جی کی جو گورنمنٹ ہے ابھی یہ آئی ہے اس 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 ایڈیالوجی کے ساتھ کہ آپ پوزیشن ہی نہیں ہوگا کہ اس کے بعد اور کوئی نہیں وہ ہندو توہ بولتے ہیں مو کھول کے بولتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ سمجھ رہے میں سمجھ رہا نہیں وہ تو ووٹ بینک کی ایک کہانی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھا جائے لیکن میرے بعد کوئی نہیں اوہ ایکسیکلی تو چیتہ امرم اندر ایسے بڑے بڑے کو اندر ڈالنے کے بعد چھوٹے آواز کھاں اٹھیں گے ہمیں یہی ہے کہ ہمارا رہبر یہ تو مزاک ہوگی لیکن آج تک تو یہی بنایا ہے ستر سال اب تک تھے آپ نے مجھے پوچھا ہمیں کرنا کہ چھے ہمیں ہمیں اب لیڈران دکالنے ہیں ہم نے دھونڈنا ہے ڈھنکے لوگ ہم نے ان کو آگے یہ ہمیں چار سال میں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اتنا پریجار بیل کرنا ہے سپریم کورٹ کے اور ایلکشن کمیشن کے اوپر تو سپریم کورٹ کہ وہ توجہ دیں دے ہیں دے ہیں کسٹوڈیان of running not running in fact making sure that democracy is functionable آپ constitution کے آخری بات میں بتاتا ہوں آپ کے constitution بوک ہے آپ کے رائٹس ہیں آپ کے رائٹس ہیں آپ کی کیا رائٹس ہیں کون دیتا آپ کو رائٹس اگر آپ آپ نہیں مانتے کہ آپ ہندوستانی اور آپ کونسٹوڈیان سمجھتے ہیں اور میں نہیں مانتا آپ کے رائٹس میرے پاس ہیں میرے رائٹس آپ کے پاس ہیں اور آپ مجھے کچھ بولو گے میں بولتا ہوں نہیں دوں گا میرا رائٹ نہیں ختم آپ کی رائٹس گئی تیل لینے آپ جا کے فریاد کرو گوررمنٹ کے ساتھ وہ آپ نے حساب کرے گی کرنا ہے تو کرے گی نہیں تو چھوڑے گی تو ہمیں سمجھنا چاہے کونسٹویشن اٹھا کے پڑھنا چاہے ہمارے فریمہرز نے ایک ایک ورڈ کی اوپ پڑھتا ہے اب پڑھے گا موڈی بھکت ہے نہیں نہیں ایسا آپ کو دکھایا جا رہا آپ اور میں بیٹھ کے دسکرس کر رہے ہیں میں تو اتنا ہی بولوں جہاں میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں سی میں ایڈونٹ ہیٹ اینیبڈی میں کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اتنی تو اکل ہے جب میں تو توجہ ہے تھوڑا میں نے اپنا پڑھائی لکھا ہے تھوڑا ایکسپیرینس کیا میں نے تھوڑا دنیا دیکھی آپ نہیں بھی دیکھی ہے خوش تو آپ کو نظریہ دکھرا ہوگا کس طرف لائٹ آرہی ہے تو آپ سوچو کہ یہ غلط جا رہی ہے صحیح جا رہی ہے کیا لگتا ہے ان کے ہاتھ ابھی ہے صدار سکتے ہیں یا ہاتھ سے باہر کس کی ہاتھ کنٹرول گورنمنٹ کے کچھ کنٹرول تو گورنمنٹ چاہے اس نکال کونسا نکال آپ کے لئے میرے لئے نکال ان کے لئے نہیں ان کا بڑا گراند راج بھئی آپ کا یہ بولنا ہے کہ یہ دکھاوے کیا گورنمنٹ چاہے تو اس کو ٹھیک کر کیوں پیسہ نہیں ہے اتنا پیسہ اٹھا لیا کیا کرو گے آپ نے لائی سی کا پیسہ اٹھا لیا اٹھا لیا لائی دی بی بزنس کر رہے ہمارے پرائی مینیسٹر امریکہ ہاوڈی موڈی جو پروگرام کرتے ہیں کہتا ہے سب چنگا سی تو مان لو ان کی بات نہیں ہے کریسز وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے آپ اور میں بیٹھ کے رو رہے ہیں تو جنتہ کو ڈرنا نہیں چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے گورنمنٹ سے تو کتے نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈرے ہیں پولیٹیشنز ڈرے ہیں ایک عام آدمی کو آپ فضول کرسی روکنی چاہیے ایسے سے فضول کرسی روکیں جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اگلے چار سال میرے حساب سے میں بھی یہی کر رہا ہوں اگلے چار سال آپ کانسنٹریٹ کریں محلے میں آتا ہے جو ہمارے خیرکاری کرتا ہے اس کی وٹ کریں وہ جا کے بھی ہم چنیں گے اگر ایسا ہر طب کا کر بیٹھا تو جو جو بھول وزدام اس میں سے جو بندہ چن کے آئے گا دھنکا ہی بندہ آئے گا پہلے جو جو کوالیشن گورنمنٹ میں جیتنے بھی اچھا پروگریس ہوا آج کی تاریخ جو ریکارڈ ہو چکا ہے وہ تو کوالیشن گورنمنٹ میں ہوئے کونسا گورنمنٹ ایک ہی آج میں آکے ایسے کر گیا لازم اندرہ گاندی دونوں ایک ہی ہے اگر کوئی کومنٹ تو کومنٹ باکس میں لکھئے راج صاحب اس کومنٹ کا ریپلائی دیں گے thank you very much watching indian medieval thank you so much موسیقی